نظرین کرونا وائرس نے دنیا بر میں تباہی مچار رکھی ہے مگر آہستہ آہستہ ممالک کرونا وائرس کی وجہ سے کیے گئے لاگ ڈاؤن میں نرمی کر رہے ہیں اور پاکستان میں بھی لاگ ڈاؤن میں نرمی کی جا رہی ہے جبکہ لاگ ڈاؤن میں نرمی کا مقصد روز مرا کی زندگی کو معمول پر لانا ہے مگر بین وقوامی مائرین کا کہنا ہے کہ کرونا وبا سے پہلے کی زندگی کی طرف لوٹنا شاید اب مشکل ہوگا کیونکہ کرونا وبا نے دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آہر کرونا وائرس کی وجہ سے آنے والی زندگی کیسے متاثر ہونے جا رہی ہے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بتائیں گے لیکن ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے غزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک لازمی کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اضخار کریں نظرین اس خوالے سے لندن کی معروف یونیورسٹی آف ویسٹ منسٹر کے شعبہ سوشل سائنسز کے سربراہ پروفیسر دوبیش آنند نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ کرونا وائرس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے باعث دائیں بازو کی جماعتیں جو کہ بینرکوامی نکلو حرکت کے مخالف ہیں وہ اپنے ایجنڈے میں کامیاب ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے بینرکوامی سفر میں مشکلات پیش آ سکتی پروفیسر آنند نے بارد میں کرونا وبا کے بعد مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز واقعات کے خوالے سے کہا کہ کرونا وبا سے جہاں ممالک کو مل کر کام کرنا چاہیے تھا وہاں بارد کی حکومت نے اسے مسلمانوں اور تبلیغی جماعت کے خلاف پروپوگنڈے کے لیے استعمال کیا جبکہ اس وبا کے مصبت بات بتاتا ہوئے پروفیسر کا کہنا تھا کہ اب عوان کے ہیرز جو پہلے فوجی ہیں سیاسدان ہوتے تھے اب ڈاکٹرز یا نرس نے ان کی جگہ لے لی دوسری جانب لندن ہی کے ایک اور معروف کالجز کنگز کالجز لندن کی پروفیسر ہمیرہ اقدار کہتی ہیں کہ کرونا وبا کی وجہ سے ہونے والے لاگ ڈاؤن کے بائیس معاشرے میں ڈیجیٹال ڈیوائیڈ سامنے آئی ہے اور جن کے پاس ٹکنالوجی کی اسائش موجود ہے وہ اپنا روزگار بچانے میں کامیاب ہوئے جبکہ جن کے پاس یہ اسائش نہیں تھی یا ان کا کام گھر سے نہیں ہو سکتا تھا جیسا کہ مزدور ان لوگوں کے لیے اس سے شدید نقصان ہوا ہے ان کا کہنا تھا کہ اس سب کے بائیس یہ بھی ممکن ہے کہ دنیا بر میں مزدوروں کے حقوق کے لیے ماضی میں جو کوششیں کی گئی تھی وہ بھی واپس ہونے کا خطرہ ہے جبکہ سنگاپور کے معروف میڈیکل تعلیمی ادارے ڈیون میڈیکل سکول میں تائینات ایوارڈ یافتہ پروفیسر تزائین جعفر نے کہا کہ یہ وبا پاکستان جیسے ممالک کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ دفاع پر خرچ کرنے کی بجائے صحت پر زود دے نظرین اسی کے ساتھ ہم آج کے ویڈیو کا احتتام کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ